اسلام علیکم دوستو میں آنا میں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹیک سٹوڈیو یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ورڈس ایپ کی نیو اپڈیٹ کے بارے میں جی ہاں دوستو ورڈس ایپ کی نیو فیچرز کے بارے میں جو کہ ریسینڈلی ورڈس ایپ میں اپڈیٹ آئی ہیں تو ہم اس کو اچھ چیک کرنے والے ہیں کہ کون کون سی اپڈیٹ آئی ہیں اور اس کی کیا کیا ورک ہیں اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے ورڈس ایپ کو کس طرح اچھا اور پرو لیول کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انڈرسٹک ویڈیو کو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بہت ساتھ لگے بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچی رہے تو چلیے اپنی ورڈس ایپ میں چلتے ہیں تو سیمپلی آپ نے ورڈس ایپ کو اوپن کر لینا ہے ورڈس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی نیو اپڈیٹس آئی ہیں اور کون سی وہ فیچرز ہیں تو سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میں ورڈس ایپ کو اوپن کر لیتا ہوں ورڈس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی تھری ڈوٹ کے اوپر جانا ہے اور سیڈنگ میں آ جانا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سادا سے پہلے جو اپشن مل رہا ہے جو نیو فیچرز ہے جو ایک ایک بہت کول فیچر ہے تو آپ نے simpli chat میں آجئنے chat میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ theme کا اپشن ملتا ہے یہاں پہ آپ dark کر سکتے ہیں یہ تو پہلے ہی update تھی جو نیو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ والپیپر میں آئیں گے والپیپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ اگر والپیپر پہ klick کرتے تھے پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ آپ کی گیلری کے والوپر آ جاتے تھے نہ کہ آپ کو ورٹس ایپ خود والوپر دیتی تھی یا آپ کو option دیتی تھی کہ آپ ڈانوڈ کریں پلیر سٹور سے کوئی اپلیکیشن تو اس سے آپ کوئی بھی والوپر لگا لیں لیکن یہاں پہ ورٹس ایپ میں ایک فیچر دے دیا ہے یہاں پہ کوئی بھی مطلب کہ آپ والوپر لگا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں چینج کو پر یس کرتا ہوں تو آپ کے سامنے آجے ہیں دیکھیں دارک برائٹ سلائٹ کلر اور مائی فوٹو یعنی کہ مائی فوٹو میں اپنا کوئی بھی اگر آپ بیک گرون لگانا چاہتے ہیں تو یہ پہلے فیچر موجود تھا لیکن اب اس میں موجود ہے دارک جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آپ کو والوپر مل جائیں گے اس کے بعد ہے برائنر تو اس میں آپ بھی کافی سارے مل جائیں گے اس کے بعد نیچے آتے ہیں سولیڈ کلر تو یہاں پہ بھی آپ کو کافی سارے مل جائیں گے تو آپ یہاں سے کوئی بھی سلائٹ کر سکتے ہیں والوپر اپنی چیٹ کے لئے جیسے میں یہاں پہ یہ سلائٹ کر لیتا ہوں سیٹ کرنے کے بعد سیٹ والوپر کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں سیٹنگ ہو چکی ہے تو میں چیٹا ہوں اپنی چیٹ میں چیٹ میں جانے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہماری چیٹ میں ہمارا والوپر چینج ہو چکا ہے بیگرونڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا والپیپر پیچھے سے بیکگرون میں چینج ہو چکا ہے تو آپ اس طرح مطلب کے اپنے مطلب کی چیٹ کے والپیپر کو چینج کر سکتے ہیں بلکل آسان طریقے کے ساتھ یہ وارٹس ایپ کا نیو فیچر آیا ہے اس کے بعد اب دوسرا یہ ہے کہ ہماری وارٹس ایپ کی چیٹ میں اگر اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم جسی کسی بھی گروپ کو اگر میوٹ کرنا چاہتے تھے تو ہم گروپ کو میوٹ کر سکتے تھے یا کسی کی چیٹ کو میوٹ کر سکتے تھے اکثر یہ اپشن مطلب کے گروپ میں موجود ہوتا تھا اگر آپ کسی بھی گروپ میں ایڈ ہو چکے ہیں اور آپ اس کی چیٹ کو میوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہ دریکٹ اپشن جو ہے وہ چیٹ کے اندر ہی دے دیا ہے بجائے یہ کہ اس کے اوپر آپ ٹیپ کر کے رکھیں اور یہاں سے جائیں یا اس کے اوپر یہ مطلب کہ میوٹ والا اپشن کو یس کریں تو اگر آپ کو یہ والا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سیمپلی اس کی چیٹ کو اوپن کریں کسی کی چیٹ کو بھی اس کے اوپر نام کے اوپر ٹیپ کریں تو آپ کو یہاں پہ ایک اوپشن مل جائے گا یہ دیکھیں میوٹ نوٹفکیشن اس کے اوپر آپ ٹیپ کریں ٹیپ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگیا ہے always one week always جہاں پہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جس وقت بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی اس کے اوپر ٹیپ کر دیں اور اوکے کر دیں تو اس طرح آپ کسی بھی کی چیٹ کی نوٹفکیشن کو میوٹ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ فیچر اب اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے چیٹ کے اندر اکثر دوست پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیسے طرح میوٹ کریں تو آپ کو اب پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ ہی ہے ورڈس اپ کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی مطلب کہ میسج بیجنا چاہتے ہیں مطلب کہ جو time کے ساتھ خود با خود ختم ہو جائے انہوں نے time جو دیا ہے وہ 7 days کا time ہے اگر آپ اس کو own کر لیتے ہیں تو آپ کا message automatically remove ہو جائے گا اس کی طرف سے اور آپ کی طرف دے گا اس کی طرف سے automatically remove ہو جائے گا اگر آپ اس کو delete نہیں بھی کرتے تو simply آپ نے کیا کرنا ہے کہ chat کو open کر لینا ہے جس کے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے simply اس کے نام کے اوپر tap کرنا ہے تو یہاں بھی آپ کو option ملے ہے میسج اس کے اوپر yes کر دیں yes کرنے کے بعد آپ نے continue yes کرنا ہے own کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوئے آپ پٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے 7 days اس کو آپ own کر لیں گے تو آپ جیسے آپ اس کو own کریں گے میں جیسے آپ کو own کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر میری chat کے ساتھ جہاں پر picture آ رہی ہے وہاں پر ایک timer لگ گیا ہے تو simply یہ message جو میں نے بھی send کیا ہے تو یہ 7 دن کے بعد automatically remove ہو جائے گا تو یہ بھی ایک new feature ہے ورسپ کی اور اس کے بعد جو ہماری last والی مطلب کہ ہماری last والی جو updates آئی ہے ورسپ میں وہ یہ ہے کہ آپ simply settings میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option مل جائے گا storage and data کا اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو manage storage کا بھی option مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں manage storage میں آکے کہ آپ نے کس کس کو کون کون سی ویڈیوز send کی مطلب کہ آپ کی کون کون سی ویڈیوز نے زیادہ space لی ہوئی ہے اس میں ویڈیوز کتنی ہے اس میں photos کتنی ہے اس میں documents کتنے ہیں مطلب کہ یہ بھی ایک new update آئی ہے اس میں مطلب کہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل آسان طریقے کے ساتھ اپنی story کو manage کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا data کتنا ضائع ہوئے تو یہ بھی ایک بہت اکمال کی updates ہے اس کے بعد جو ہماری bonus update ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بھی chat کو open کرتے ہیں chat کو open کرنے کے بعد direct آپ یہاں پہ document پہ yes کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک option مل رہا ہے room کا جو پہلے نہیں تھا جو ہماری latest update میں یہاں ہے تو آپ room کے اوپر yes کرتے ہیں تو direct آپ کا مطلب کہ جو بھی ورساب ہے direct messenger کے ساتھ connect ہو جائے گی اور آپ وہاں پہ مطلب کہ room بنا سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ مسیجر پہ ابھی پچاس لوگوں کا room آپ بنا سکتے ہیں کریٹ کر سکتے ہیں پچاس لوگوں کو کٹھا کر کے ایک ساتھ ویڈیو کول آرڈیو کال کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت کمال کا فیچر ہے دس دن بعد ملیں یا بیس دن بعد ملیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیچر آپ کو تمام کے طوام ملے تو آپ simply کہہ کریں کہ google پہ جائیں google پہ جا کے یہاں پہ سرچ کریں پاکستان میں تو یہی ہے کہ google پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ورساب بیٹا تو آپ نے simply وہاں پہ بیٹا لکھیں گے تو آپ نے latest version جو بھی ہوگا ویب سیٹ کھل جائے گی وہاں پہ لکھا ہوگا کہ latest version جو بھی ہوگا آپ نے اسے ڈونٹ کر لینا ہے انسٹال کر لینا ہے اس کو استعمال کریں تو بیٹا version کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے بیٹا version میں ہی آتی ہے تو پاکستان میں آر ایڈی میں آخر بیٹا version جو بھی ہے وہ بیان ہو ہوا ہے تو آپ simply google پہ جا کے لکھ سکتے ہیں اسے ڈونٹ کر سکتے ہیں تو اس میں تمام کی تمام اپ ڈیٹ آئییں گی تو جو ہماری پلیسٹور پہ ورسائل مجود ہے اس میں اپ ڈیٹ سکتے ہیں داست پندرہ دن بیس دن یعنی کہ یہاں مہینہ بھی لگ جاتا ہے اس کو آنے میں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی مطلب کے جو لیٹس فیچرز ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے تو آپ simply ورسائل بیٹا کو انسٹال کر لیں تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امیت کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی